اسلامیک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی وقال تعالی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ العظیم محترم ناظرین وحاضرین اگرام اللہ سبحانہ وتعالی کے نینیانوے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَلَّ جَلَالُهُ یہ دو ناموں سے مل کر ایک نام ہے مرقب ہے لیکن یہ دونوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے امام خطابی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ الجلال جو ہے نا یہ جلیل کا مزدر ہے جلیل سے لیا گیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عزمت والا بڑائی والا اسی طرح الیکرام یہ اس میں فاعل کا سیگہ ہے اس کے معنی عزت کرنا عزمت کرنا چنانچہ اب دونوں کا معنی ہو گیا کہ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وہ ذات ہے جس کی تعظیم جو صد تعظیم و تکریم کا لائق ہے اسی کی اصل تعظیم کرنی چاہیے اور اسی کا اکرام کرنا چاہیے اس لیے کہ جس کسی کی تعظیم انسان کے دلوں میں ہو جس کسی کی تعظیم اس کے سامنے ہو تو انسان بخود بے ساختہ اس کا اکرام کرتا ہے لہٰذا یہ دو اسمہ مرکب ہوئے یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ لازم ملزوم ہے انسان کی جب کسی کی تعظیم اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو خود بخود اس کا اکرام کرنے لگتا ہے چنانچہ اس کو ہم مثال کے ذریعے یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے اس کی عزمت اس کے دلوں میں ہے وہ اس لیے کہ جو اس کا باپ ہے وہ اسباب کے درجے میں اس کا خالق ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا سبب کے ذریعے اب جو ہے تو وہ اس کا باپ اس کے لیے یعنی اپنی اولاد کے لیے اس کے ساز و سامان کو مہیا کرتا ہے اس کی تمام آرائشوں کو آرازتہ کرتا ہے یعنی کہ وہ پیدا ہوا تو اس کی دیکھ ریک کرنا مکمل اس کے رسک کا انتظام کرنا اس کے پہناوں کا انتظام کرنا اس کے لیے ہر موسم کے اعتبار سے اس کی غزہ ہو اس کے کپڑے ہو جب بچہ ہے وہ اس کے باپ سے پوچھنے والا اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں بیٹا باپ کی عزمت کیوں کرتا ہے یہ اس کی وجہ ہے کہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا تھا وہ اسے کہیں پھیک دیتے اس کو کیوں برداشت کریں لیکن نہیں اس کے باپ نے اس کو رکھا اس کو برداشت کیا اس کی پرورش کی اس کے کھانے کا انتظام پینے کا انتظام کپڑے کا انتظام ہر چیز کا انتظام کیا جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کی فرمائشیں اس کی خواہشیں پوری کی اس کی زدیں پوری کی اس کے لیے کھلونوں کا انتظام اور دگر جتنی بھی چیزیں ہیں جس چیز کی وہ بچہ اس کی زد کرتا ہے وہ اس کا باپ اس کے لیے کسی بھی طرح ایک وقت کا اپنے لیے فاقع کر دیتا یا اپنی تمنا کو جو ہے تو وہ درغود کر دیتا یعنی کہ پھیک دیتا اپنی تمنا کو بھول جاتا اپنے خواہشات کو بھول جاتا لیکن اپنے بیٹے کو مقدم ہمیشہ رکھتا تھا پھر اس کے بعد اس کی تعلیم کا ایک سلسلہ جاری کیا اس سے اچھی سے اچھی اپنی حیثیت کی مطابق کالیج میں اسکول میں مدرسے میں اس کو تعلیم دلائی پھر اس کی خواہش کے مطابق جو اسے ڈگری حاصل کرنا تھا جو اسے جس میدان میں اسے محنت کرنی تھی یا جس میدان میں اسے داخل ہونا تھا کام کرنا تھا اس میدان میں اس کے دھکے مارنا یعنی کہ اس میدان کے لائق و فائق بنانا یہ اس کے باپ کی محنتیں ہیں کامیشیں ہیں اور اس کی باپ کی جو ہے تو تمام چیزیں اس کی باپ کی ہوتی ہے بیٹے کے دل میں اس کی باپ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور جب عظمت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کا اکرام خود بخود کرنے لگتا ہے یعنی کہ بے ساختہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہر کسی چیز کا وہ اختیار ایسے اختیار کرتا ہے جو اس کے باپ کو بھی پسند ہو اس کے والد کو بھی پسند ہو کسی الفاظ کا نکلنا اگر کوئی سلیم العقل طبع العقل انسان ہو تو وہ اپنے الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ بات میرے والد کو اچھی لگے گی یا نہیں کوئی بھی شریف اتباہ ہو تو یہ بات پہلے سوچتا ہے کہ کہی میرے والد جو ہے تو اس سے ناراض نہ ہو جائے میری دنیا اور آخرت برباد نہ ہو جائے اسی طرح میری والدہ کو یہ بات پسند نہ آئے اسی طرح وہ کسی کا اکرام کرنے میں کوئی مہمان ہو تو ان کے سامنے بھی شرمندہ ہوتا ہے یعنی کہ اپنے خجل محسوس کرتا ہے کہ کہی میرے اس حرکت سے میرے والد جو ہے تو مجھے آگے تنقید نہ کرے تبصرہ نہ کرے یا ان کا دل جو ہے تو چھوٹا نہ ہو جائے یا میرے والد کو شرمندہ نہ ہونا پڑے ہر چیز کا احتمام کرنا گویا کہ اس کے والد کا اکرام اور کوئی بھی شریف اتباہ جس کسی بھی انسان کا یا جس کسی بھی شخصیت کا کی تعظیم اپنے دل میں رکھتا ہے اس کی عزمت کا اقرار کرتا ہے تو اس کا عملی اقرار ہے اس کا اکرام چنانچہ ذل جلالی والاکرام چلال والا عزمت والا کرم والا شفقت والا دو کا معنی آتا ہے عربی زبان میں جو دو ہے نا پہلے الجلال سے پہلے دو اس کا معنی ہوتا ہے والا ؛ن جلالی والاکرام جلال والا عزمت والا کرم والا شفقت والا نعمت والا نعمتِ عطا کرنے والا احسان کرنے والا جتنے چاہے اتنے معنی اس میں سمو سکتے ہیں یہی اس کی جامعیت ہے یہی اس کی بلوغیت ہے بلاغت اس کی یہی ہے کہ ذو والا چنانچہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ذو الجلال والاکرام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی اس بات کی لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کا اکرام کیا جائے اس کے جو اعمال ہے اللہ نے جو کہا ہے کہ اس راستے پر چلو اسی پر چلے جو اللہ کو پسند ہے جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں جو اسے خوش کرنے والی ہیں اس پر چلے یہی اللہ کا حق ہے اور یہ اللہ کا حق ہونا ہی چاہیے اور کس راستے پر چلنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کا احتمام کرنا یہی الجلال والاکرام کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ذو الجلال والکرام عملی طور پر بنائیں کہ اللہ جب اپنے والد کا والدین کا خاندان کا رشتہ داروں کا ہم جب احسان بجا لاتے ہیں ان کی عظمتوں کو ان کی عظمتوں کو ان کی شفقتوں کو جو ادھا مد نظر رکھتے کسی بھی چیز میں تو ہمیں چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا حقیقی خالق ہے جو ہمارا معبود ہے جو رزاق ہے فتہ ہے ہمارے دلوں کو کھولنے والا ہے ہمارے ذہنوں کو کھولنے والا ہے ہمارے لئے ہر چیز مہیا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے تو اس کی عظمت و اکرام سب سے پہلے سب سے پہلے اگر ہمارے دلوں میں ہماری دماغوں میں ہماری سوچوں میں ہمارے عمل میں اعمال میں کردار میں اگر کسی کے عظمت و اکرام ہو تو وہ اللہ کی ذات ہے وہ اس بات کی لائق ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے ہر چیز کو اس طرح منظم کیا گویا کہ ہم پیچھے چل رہے ہو اور آگے کوئی ہمارے لئے راستہ صاف کرتے جا رہا ہو یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کا کرشمہ ہے اور یہی اللہ کی خاصیت اور اللہ کی عظمت ہے کہ یہی تو ہم نظر نہیں آسکتے ہم دیکھ نہیں سکتے ان چیزوں کو ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو ہمارے لئے اس طرح منظم کر دیا گویا کہ ہم بادشاہ ہیں اس کی مثال جب آپ گھروں میں ایک عرصے کے بعد اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی ماں جو ہے تو کس طرح کے پکوان بنا کر ہمارے استقبال ہماری ہر چیز کو جو ہے تو حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح والد ہمارے ہر چیز کو اپنے لئے حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا آ رہا ہے یعنی کہ میرا وہ بیٹا جو میری عظمت کرتا ہے میرا اکرام کرتا ہے مجھے مانتا ہے میرے احسانوں کو یاد رکھتا ہے تو اس کے بعد اپنے والد اور والد دونوں مل کر ماں اور باپ دونوں مل کر جو ہے تو اس کا اکرام کرتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے لئے ہر چیز کو اس طرح منظم کرتے ہیں گویا کہ اس کی حیثیت بادشاہ کی ہو تو بس یہی میرا میرا رب ہے اس نے تمہارے لئے والد تو صرف اپنے گھر تک کے اپنے علاقے تک کے یا اور اس سے آگے چل کر جو ہے تو اپنے شہر تک کے تمہارا استقبال کر سکتا ہے ہر چیزوں کو ہر چیز کو تمہارے لئے مہیا کر سکتا ہے تمہارے لئے آرستہ کر سکتا ہے لیکن وہ ایسا رب ہے ایسا خالق کائنات ہے جس نے تمہارے لئے ہر چیز کو ہر جگہ متعین کر دیا منظم کر دیا تمہارے لئے انتظام کر دیا پانی کا انتظام ہواوں کا انتظام یہ اسباب یہ تو صرف اسباب ہے یہ تو صرف ذریعہ ہے لیکن اللہ نے اس کے علاوہ ہر چیز کو ایسا تمہارے لئے تیار کیا گویا کہ تم بادشاہ ہو یہی تو اللہ کی محبت ہے احادیث میں آتا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا میرا رب ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کی ایک ماہ دس بچوں میں کیسی تمہاری محبت باٹھ باٹھ کر تقسیم کرتی ہے تو آپ سوچیں کہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو ستر ماہوں کی محبت جانے کے بعد اس کی محبت کا کیا درجہ ہے اور کیا عالم ہے بس اس کے بدلے میں ہمیں کرنا کیا ہے اللہ کے حکم کی بجا آوری اللہ نے امر بالمعروف کا حکم دیا تو امر بالمعروف کرنا ہے نہیں عنی المنکر جس چیزوں سے اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں روکا ہے اس سے رکنا ہے اور جسے کرنے کے لئے کہا وہ کرنا ہے چھوٹی سی بات ہے اپنے آپ کو شرعی زندگی بنائیں اپنی زندگی کو شریعت پر چلنے والی اسلام پر چلنے والی یہ اس اسم کی یا اس صفت کی تاثیر ہے یا اس کا پیغام ہے کہ وہ ذات جلیل ہے کریم ہے شفقت کرنے والی ہے رحمت کرنے والی ہے اپنے بندوں کو نعمت عطا کرنے والی ہے ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ کی بڑائی ہو ہمیشہ اللہ کی بزرگی کا ہم قبول کرنے والے ہو اس کا اخرار کرنے والے ہوں اس لئے اتنی بڑی کائنات پیدا کیا ہمارے لئے ہر چیز کو بنایا ہر چیز کو تیار کیا اور کیسے کیسے تیار کیا یہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے اور کوئی دوسرا جان نہیں سکتا یہی تو اس کی قدرت ہے یہی تو اللہ کی شفقت ہے کہ ماں جب اپنے بچے کے لئے اپنے آپ کی قربانی اپنے آرائشوں کی قربانی اور اپنی سہولتوں کو ترک کرنا چھوڑنا وہ کبھی بیان نہیں کرتی بس یہی میرے اللہ کی صفت ہے چنانچہ ایک واقعہ یاد آتا ہے بلخ میں قہد سالی کا علم ہوا لوگ پریشان ہوئے کھانے کے مسئلے تھے کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا حتیٰ کہ وقت ایسا آ پڑا تھا کہ لوگ سڑکوں پر یا کوڑے کچرے میں جو گری پڑی سڑی چیزیں ہوتی تھی ان کو اٹھا اٹھا کر کھاتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے اپنی زندگی بچاتے تھے بہرحال اللہ کی مسئلحتیں تھی ہستیں کھلتے جو ہے تو بڑے ہی انشراح قلب کے ساتھ بلا تکلف بلا تینشن بلا تفقیر کے جو گزرتا تھا کسی کے لینے کا کوئی مسئلہ کسی کے دینے کا کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن نہیں کوئی فکر نہیں کوئی الجھن نہیں اور لوگ دوسرے جو لوگ تھے وہ اسے لانت کرتے تھے کہ کیسا بد قسمت ہے کتنا پاگل اور بے وقف انسان ہیں کہ لوگوں کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگ پریشان ہیں گری پڑی سڑی چیزیں غلیص چیزیں انسان کھا رہا ہے اور یہ دیکھو تو مست ہے اپنی زندگی میں تو اس غلام نے کیا جواب کیسی کے شریک بغیر شریک غیر سب کا مالک ہے سب کا آقا ہے اور ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے ہر چیز کو منظم کرنے والا ہے مجھے کوئی فکر نہیں اس کی جو مرضی قبول اللہ جو ہمارے لئے تیع کریں اللہ جو ہمارے لئے مقدم کریں مؤخر کریں وہی ہمیں جو ہے تو اسی چیز پر ہمیں راضی ہونا چاہیے اسی میں ہمارے لئے مسلحت ہے وہی اللہ کی مسلحت ہے اور اسی میں ہمارے لئے خیر ہے یہی بات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی کہ شاید جس چیز میں آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ آپ کے لئے خیر ہے تو ہو سکتا کہ اس میں آپ کے لئے شر ہو بھلائی نہ ہو برائی ہو اور جس چیز میں آپ اپنے لئے شر سمجھ رہے ہو بدقسمتی سمجھ رہے ہو تو ہو سکتا کہ اسی میں اللہ نے تمہارے لئے خیر رکھا ہو تو چنانچہ ہمیں اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط بنانے کی ضرورت ہے یہ ذل جلال والاکرام ہے اب آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی اس صفت پر پورے اترتے ہیں کیا ہم اللہ کی اس صفت کا اقرار کرتے ہیں اندازہ لگائیں سوچنے والی بات ہے کیا ہم اللہ کی اتنی عظمت کرتے ہیں جتنی عظمت بس سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہمیں اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا چاہیے عملی طور پر ہماری مکمل زندگی اس بات کا اقرار کریں کہ میرے اللہ کی ذات ہی عظیم ہے میرے اللہ کی ذات ہی کریم ہے اور میرا سب کچھ اللہ ہے بہرحال علماء اقرام نے اس اسم مبارک کی بھی بہت ساری صفتیں لکھی ہیں روحانی برکتیں لکھی ہیں حصول جا حصول حکمت اور حصول حکومت اسعت رزق اور دیگر مسائل سے چھٹکارا اور قید سے رہائی وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں تو اس کے لئے علماء اقرام فرماتے ہیں کہ چالیس دنوں کے اندر ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ اس اسم کو پڑھ لے انشاءاللہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ مکمل ختم ہو جائیں گے اللہ کی عظمت سے اللہ کے فضل و کرم سے چنانچہ تر کے حیوانات کے ساتھ ان پر عمل کریں اسی طرح اگر کسی شدید مرض میں مبتلا ہو چاہے کوئی بھی مرض ہو علاج ہو لا علاج ہو کوئی بھی وائرس ہو کسی بھی قسم کا ہو تو علماء اقرام فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو ایک ہزار مرتبہ پانی پر دم کر لیں اور یہ پانی جو ہے تو تقریباً گیارہ دنوں تک کے پیے احتمام کے ساتھ پیے انشاءاللہ جو بھی مرض لاحق ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا اسی طرح عام مرض کے لیے تین سو دفعہ پڑھ لیں اس اسم کو یعظو الجلال والی کرام اس طرح پڑھ لیں تین سو دفعہ اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلاتے جائے دو تین دنوں تک کے انسان انشاءاللہ شفایاب ہوگا اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے خاون کے نظر میں گر گئی ہو نیچی ہو گئی ہو یا کوئی بھی دیگر مسئلہ ہو اس کی عظمت و اکرام کا مسئلہ ہو عظمت و عزت کا مسئلہ ہو تعظیم کا ہو تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ روزانہ سبحہ شام اس اسم کو وہ عورت اکیس دفعہ پڑھ لیا کریں صبح میں اکیس دفعہ فجر کی نماز کے بعد اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس کی خاون کے نظروں میں وہ اوچی ہوگی وہ اس کا اکرام کرے گا اس کی عظمت کرے گا تعظیم کرے گا انشاءاللہ حافظہ اگر کسی کا کمزور ہو یا داشت کمزور ہو تو اسے چاہیے کہ تین بادام لے اور ہر بادام پہ یا ذل جلال والاکرام تین تین دفعہ پڑھ لے یا سات دفعہ پڑھ لے اور تینوں بادام جو ہے تو ایک صبح میں کھالے ایک دو پھیر میں اور اسی طرح ایک شام میں کھالے انشاءاللہ قوت حافظہ مضبوط ہوگا اور یاد داشت بھی مضبوط ہوگی اسی طرح نماز عشاء کے بعد اگر کوئی شخص نو سو مرتبہ اس اسم کو پڑھ لے اور ایک سو بیس دین تک کے مستقل مسلسل اس عمل کو کرتا رہے تو محبت تسخیر کی دولت نصیب ہوتی ہے اسی طرح حصول مراد کے لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گیارہ ہزار مرتبہ گیارہ دنوں تک کے اس اسم کو پابندی سے پڑھ لے اور اس کے بعد اخیری دن یعنی گیارہوے دن جو ہے تو اپنی مراج جو بھی مانگ لے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہو جاتے فرض نماز سے جب فارغ ہو جاتے سلام پھر لیتے تو اس کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنبن و اتوبی لئی اور اس کے بعد دعا کرتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یاد الجلال والکرام یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا اور اس کے آگے پیچھے یعنی دعا کے یا تو آخیر میں یا اول میں یا دونوں طرف جو ہے تو یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے تو جس سے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی تھی اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یاد الجلال والکرام و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین